دارِ مدینہ کے جلوے تاج دارِ مدینہ زمانے پیچھائے ہوئے ہیں ان گداؤں کا کیا پوچھتے ہو وہ زمانے پیچھائے ہوئے ہیں اپنی عوقات کچھ بھی نہیں ہے کہ بات میری بنائے ہوئے ہیں ہوئے ہیں میرے سرکار کا یہ کرم ہے کہ بات میری بنائے ہوئے ہیں آلِ اطہر کا صدقاتا ہو دامنے دل بچھائے ہوئے ہیں ہوئے ہیں ایسا ہی آپ کے در پہ ہم بھی دامنے دل بچھائے ہوئے ہیں سب اپنے کا سے بڑھائے ہوئے ہیں ہوئے ہیں ہوئے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دل مدینہ بنائے ہوئے ہیں محمد سامین خواجہ غریب نواز کے اس شریف کے حوالے سے آج کا پروگرام ترتیب دیا گیا ہے اور خاص طور سے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کلام اللہ شریف میں فرماتا ہے شاید آج کے دور میں اس فلسفے کو حقیقی معینوں میں سمجھنے کے لیے کہ اللہ کے دوستوں کو کسی چیز کا نہ کوئی غم ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی خوف ہوتا ہے اسی بات سے ہمیں زندگی کے وہ پیرہن سمجھ میں آتے ہیں حقیقی معینوں میں جو اللہ رب العزت ہم سے اس دنیا میں مقصد حیات کو پاہم پہنچا کر ترتیب حیات یعنی کلام اللہ شریف ہمیں دے کر جو بات بتانا چاہتا ہے حضور ختم المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ و جمیلہ سے محمد سامین آج کے اس پروگرام میں میرے ساتھ جو مہمانان گرامی موجود ہیں میں ان کا تعرف کرواتا چلوں مفتی احسن نوید نیازی صاحب قبلہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کی آمد کا بے پناہ شکریہ آپ کے ساتھ میرے دوسرے مہمان علامہ حافظ اویس احمد صاحب قبلہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ابھی ہم نے جو منقبت شریف ناد شریف سنی اس میں جو ہستی یہ پڑھ رہی تھی اور دل کی گہرائیوں سے جو ہے ان کے لئے سبحان اللہ نکلتا ہے دانیال شیخ صاحب آپ کی خوبصورت آواز نے بھی ہمیں جو ہے گرویدہ کیا رکھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موضوع سامین آئیے باقاعدہ اس ترتیب کا آغاز کرتے ہیں خواجہ غریب نواز کے زندگی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے آپ کے اقوال زندگی کے ترتیب کو زندگی کے مقاسد کو بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کا ایک قول ہے میں علامہ صاحب کے جانب سوال رکھوں گا آپ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر کوئی کبیرہ گناہ ان کی نظر میں نہیں ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو بلا سبب بلا وجہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبی سیدنا ومعولانا محمدی وآلہ علیہ وآلہ 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 وسلم دیکھیں ہمارے صوفیہ سافیہ جتنے بھی ہیں بزرگان دین جتنے بھی ہیں ان سب کا کلام قرآن و حدیث کے نور سے منور ہوتا ہے تو وہ جو بات کہتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہتے ہیں انہی صوفیہ سافیہ کے اندر ایک بہت بڑا نام حضرت خواجہ ہند الولی خواجہ خواجگان حضرت خواجہ سیدنا موین الدین حسن چشتی سجزی اجمیری غریب نواز رحمہ اللہ جو غریب نواز کے لقب سے جانے جاتے ہیں حضرت کا ہے حضرت کا کلام بھی جو ہے وہی قرآن و حدیث کے نور سے منور ہے اور یہ ایک بہت بڑا جواب ہے ان لوگوں کو جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جو صوفیہ کرام کی باتیں ہیں یہ باتیں اپنی طرف سے بنائی ہوئی باتیں ہیں قرآن و حدیث سے ان کا ثبوت نہیں ملتا تو اب یہ دیکھ لیں کہ جو بات وہ کہتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہتے ہیں یہ بات بھی انہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی کی ہے تو سب سے پہلے قرآن مجید فرگان حمید کو ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قبط تعالیٰ رشاعت فرماتا ہے جو مسلمانوں کو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بغیر کچھ کیے ایزا پہنچاتے ہیں تو انہوں نے اٹھایا بہتان اور کھلا گناہ اسم مبینہ کھلا گناہ انہوں نے اٹھا رکھا ہے اب یہ قرآن مجید فرگان حمید فرما رہا ہے قرآن مجید فرگان حمید نے اسے اسم مبین قرار دیا ہے اور وہی خاجہ صاحب نے اسے یہاں پہ قبیرہ گناہ جسے کہہ کے تعبیر کیا حدیث کو دیکھیں حضور جانِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رشاعت فرماتے ہیں جس نے کسی مسلمان کو ایزا دی بغیر کسی شریع عذر کے اس نے مجھے ایزا دی اور جس نے مجھے ایزا دی اس نے اللہ تعالیٰ کو ایزا پہنچانے کا تکلیف دینے کا قصد کیا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ تعالیٰ تو پاک ہے اس بات سے کہ اسے کوئی ایزا پہنچا سکی بات یہ فرمائی جا رہی ہے کہ مسلمان کو ایزا دینا سرکار کو ایزا دینا اور سرکار کو ایزا دینا گویا آدمی ارادہ کر رہا ہے اس سے اللہ کو ایزا پہنچانے کا حالانکہ اللہ کو ایزا پہنچ سکتی نہیں وبال اس کا اسی کو ہوگا اپنے اس ارادے کا اپنے اس قصد کا تو کسی مسلمان کو بغیر کسی سبب کے ایزا دینا قرآن اسے بہتان سے تعبیر فرمائے قرآن اسے اسم مبین سے تعبیر فرمائے اور حدیث ممارک میں اسے اس بات سے تعبیر کیا جائے کہ کسی مسلمان کو ایزا دینا گویا مجھے ایزا دینا یعنی نبی کریم علیہ السلام کو اور حضور کو ایزا دینا گویا اللہ کو ایزا پہنچانے کا ارادہ کرنا ہے تو یہ اتنا اس کی شناعت کے لیے اس کی قباحت کے لیے اس کی برائی سمجھنے کے لیے اور جاننے کے لیے یہی بات کافی ہے اور پھر مسلمان تو دیکھیں مسلمان کی تعریف کیا بیان کی گئی مسلمان کی ڈیفینیشن کیا بیان کی گئی حدیث مبارک میں کیا فرمایا المسلمون من صالیم المسلمون من لسانہی ویدی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے یعنی ہمارا دین اسلام تو سلامتی کا درس دے رہا ہے دوسروں کو ایزا پہنچانا تو دور کی بات ہے سلامتی 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 اور سلامتی ہی کی بات کہہ رہا ہے نیشنل چارٹر آف پیس بی ای سی کی کاپی ہے جناب دنیا کی جدد کو دیکھئیے خواتین و حضرات کہ ہمارے ان اولیاء اللہوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے دنیا جدید ترین قوانین بناتی ہوئی نظر آرہی اور آج اپنے آپ کو جدید کہتی ہے ایک مختصر سا وقفہ ہے ہمارے ساتھ رہیے گا جیسے کہ علامہ صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ مسلمان ایک مسلمان کو ایزا پہنچانا اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ایزا پہنچانا کیا سوچ سکتا ہے مسلمان کہ اس کی زندگی میں سب سے عظیم ترین ہستی سب سے محبوب ترین ہستی کہ آپ مسلمان کو ایک ادنا مسلمان کو ایزا پہنچائیں کسی ادنا شخص کو ایزا پہنچائیں اور شکایت پہنچے تکلیف پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہم تو اس بات کو سوچ ہی نہیں سکتے ہمیں اس بات کو اس قدر و منزلت کے ساتھ دیکھنا ہے کہ میرے سرکار تک کسی صورت میری شکایت نہ پہنچے میں علامہ صاحب کے جانب ایک سادہ سے سوال لگتا ہوں خاجہ غریب نواز کا ایک اور قول بھی ہے اور وہ ہے طعام سے متعلق کھانے کھلانے سے متعلق آپ فرماتے ہیں کہ کیا خوب ہے کہ جو شخص بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دروازے یعنی دوزک سے اس کے اتنا دور کر دے گا یعنی اتنے سات پردے یعنی جیسا کہ انہوں نے اپنے اقوال میں فرمایا کہ سات پردے اس کے درمیان حائل کر دے گا اور ایک پردے کا سفر جو ہے اتنا طویل ہے کہ پانچ سو سال کا سفر ہے تو کیا کس انداز سے دیکھ رہے ہیں خاجہ صاحب آپ ارشاد فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی یقینا جو بزرگان دین ہیں وہ اس مقام پہ فائز ہوتے ہیں کہ جتنے احکام شریعہ ہیں اسلام کی احکامات ہیں شریعت اسلامیہ ہے اس کی وہ عملی تصویر ہوتے ہیں جو اللہ نے فرمایا اگر اس کی عملی تصویر دیکھنی ہے تو وہ حضور علیہ السلام کے یہ غلام کیا بات اور جو حضور نے فرمایا اگر اس کی کوئی عملی تصویر دیکھنی ہے تو یہ حضور کے غلام بزرگان دین ہوتے ہیں انہوں نے حضور علیہ السلام کی اقوال کو قرآن کو بڑی گہری نظر سے دیکھا ہوتا ہے اور پھر ساری زندگی میں وہ جو گہری چھاپ ہے عمل کی وہ ان کی ہاں نظر آتی ہے کسی کو کھانا کھلانا یہ خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں قرآن کریم میں آپ اس کو دیکھیں گے تو بڑی اہمیت کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ جہنم سے آزادی کا پروانہ ہے وَيُتِیمُونَ اتَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينَ وَيَتِیمَ وَاسِيرًا اِلَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ پھر ان کے لئے فرمایا یعنی یہ جو کھانا کھلانے والے ہیں اللہ پاک انہیں قیامت کے دن کے شر سے محفوظ فرما دیتا ہے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اتنی اہمیت دلائی کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عن حضور کے پاس آئے ایو الاسلام افضل کون سا اسلام افضل ہے اسلام کا کون سا عمل سب سے افضل ہے تو حضور علیہ وسلم فرماتے ہیں اتام اتام کھانا کھلانا تین دفعہ انہوں نے آکے پوچھا حضور ہر دفعہ فرماتے ہیں کھانا کھلانا تو انہوں نے قرآن اور احادیث کے ان فرامین سے اس حقیقت کو سمجھ لیا تھا کہ یہ کتنا بڑا عمل ہے تو ہم نے اس کی عملی تصویر بننا ایک طرف آپ یہ دیکھیں کہ یہ غریب کی اور ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرتا ہے کھانا کھلانا دوسری طرف معاشرے میں جو بھوک کا شکار لوگ ہیں جو بہران ہے جو غزاؤں کا تعتل ہے اس کے صد باپ کے لیے آپ کھانا کھلاتے ہیں تو معاشرے میں کردار ادا کرتے ہیں کیا بات اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس کے ذریعے سب سے بڑی چیز یہ کہ ایک انسان انسان سے جڑ جاتا ہے یعنی عمل ایک ہے عمل ایک ہے لیکن جس کو حضور ایل اسلامی افضلو کے جواب میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ بہترین اسلام یہ ہے کہ کھانا کھلاؤ یعنی اس کے بغیر آپ کی کوئی چیز مکمل ہی نہیں ہو رہی ہے کہ آپ کسی سے جب تک معاشرے میں جڑتے نہیں ہیں یہ بزرگان دین ہمیں عملی طور پر یہ بتاتے ہیں کہ ہماری زندگی خدا سے اور بندوں سے مل کر خدا سے بھی ملے ہوئے اور بندوں سے بھی ملے ہوئے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے جی میں خدا سے بہت ملاو ہوں تو بندوں کا کیا ہوگا بھئی اور میں بندوں سے بہت ملاو ہوں تو خدا کی طرف کون جائے گا بھئی یہ کامل زندگی والے ہوتے ہیں انہوں نے خدا کے ساتھ بھی جڑ کے دکھایا ہوتا ہے آپ دیکھیں نا ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نفل آکے بزرگ باہر پڑھ رہے ہیں اور کھانا جا کے اپنے حجرے میں کھا رہے ہیں خواجہ صاحب نفل اپنے حجرے میں پڑھتے دے لیکن لوگوں کو کھانا باہر آکے کھلاتے دے یعنی جس جگہ کا کام ہے وہ پورا کر رہے ہیں خدا کی بندگی سے بھی جڑے ہوئے ہیں مخلوق خدا کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں اور کتنا انہوں نے اپنی خانکاؤں سے مزارات پہ آج تک لوگ وہاں پہنچتے ہیں اس نام پہ کہ کھانا ملے گا اور وہ کھانا کھا رہے ہیں اور بلا مذہب کی تفریق کے تو یہ انہوں نے ایک معاشرے کو تعلیم دی ہے کہ آپ نے لوگوں کو کس طرح محبت دینی ہے لوگوں سے تعلق کیسے پیدا کرنا ہے اور ایک عمل کے ذریعے اس کو آپ نے کس طرح اسلام کی ایک پیشانی بنانا ہے ایک تصویر بنانا ہے تو یہ آج کے معاشرے میں بڑا ضروری ہے کہ بزرگان دین کی حضرت خوجہ صاحب کی اور جو خانکاؤں سے متعلق لوگ تھے ان کی جو زندگی کی جامعیت ہے وہ ہم تلاش کریں اور اپنے زندگی میں اس کو اپنائیں بہت خوب میں دانیال سے مخاطب ہوں دانیال اب آپ کے پاس کوئی کلام ہو تو پلیس سوالے سے اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا اسی منسب کا طلبگار ہوں میں بھی آقا اسی منسب کا طلبگار ہوں میں بھی آقا خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا جب سوانے زے پہ خرشی عرشید قیامت آئے جب سوانے عرشید قیامت آئے آئے اپنی زلفوں کے گناہگار پہ پہ سائے رکھنا اپنی زلفوں کے گناہگار پہ سائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنا بنا رکھنا میرے سرکار میری بات بنا میرے سرکار میری بات بنا رکھنا فرامینِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طریقے سے ان اولیاء اللہ انہیں پکڑا جس طریقے سے یقین بنایا لوگوں کا جس طریقے سے ان کا اپنا کامل یقین تھا اس کی انوارات اور اس کی کرامات پھر زمانے نے دیکھیں اور آج تک دیکھ رہے ہیں علامہ صاحب اشاد فرمائیے گا کہ ویٹنسس کے لوگ قوانین بناتے ہیں لیکن آپ کے فرامین میں ایک قانون ایسا بھی ملتا ہے ایک قول ایسا بھی ملتا ہے جس نے جھوٹی قسم کھائی گویا کہ اس نے اپنے آپ کو ویران کیا اپنے گھر کو ویران کیا اور اس نے اپنے زندگی سے برکت اٹھا لی کیا قول اس حوالے سے اس قول کے حوالے سے خاص طور سے اور دنیا کے موجودہ حالات کو دیکھتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں اس قول میں کیا برکت بنہا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے سوچنے کا وقام یہ ہے کہ جھوٹی قسم تو جھوٹی قسم ہے سچی قسم بھی کسرت سے کھانا اسلام میں پسندیدہ عمل نہیں ہے اس سے بھی بزرگان دین نے بھی منع کیا خود قرآن و حدیث میں بھی منع کیا گیا کیا بات ہے اللہ تبارہ کا باتہ نے رشاہت فرمایا تو یعنی اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بنا لو اب مفسرین نے جو اس کے تفسیری معانی بیان کیا اس میں ایک معنی یہ بھی بیان فرمایا کہ یعنی قسرت کے ساتھ اللہ کے نام کی قسمیں نہ کھاؤ سچی قسم جھوٹی تو جھوٹی ہوتی ہے سچی قسم کے بارے میں قرآن کے اندر منع کیا جا رہا ہے اور دوسری جگہ جہاں یہ ارشاد فرمایا وحفظو ایمانکم اپنی قسموں کی حفاظ کرو تو وہاں بھی مفسرین نے یہ کلام فرمایا کہ قسموں کی حفاظت کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ سچی قسم کھاؤ ماضی قسم کھاؤ تو سچی کھاؤ اور مستقبل کی کھاؤ تو اسے پورا کرو جبکہ گناہ کی نہ ہو تو لیکن حفاظت کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ قسم کھانے کی جو عادت ہے اسے ترک کر دو اسے چھوڑ دو یعنی قسم کھانے کی عادت کو ترک کر دینا یہ بھی قسم کی حفاظت کا ایک طریقہ مفسرین نے بیان فرمایا تو یعنی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر قسم کو پروموٹ نہیں کیا جا رہا بلکہ سچی قسم کھانے کی بھی جو قسرت ہے اس سے روکا جا رہا ہے چے جائے کہ جھوٹی قسم یعنی اصل میں تو کردار میں ایسی چیز پیدا کی جائے کہ آپ کی شخصیت پر لوگ یقین کریں لوگ آپ کی بات پر یقین کریں آپ کو قسم کھانے کی نوبت ہی نہیں آنی چاہیے ضرورت ہی پیش نہیں آنی چاہیے امام آدم ابو حنیفہ راہیم اللہ ان کے استادوں کے استاد امام ابراہیم نخعی راہیم اللہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے بڑے ہمارے بزرگ ہمیں قسم کھانے اور وعدہ کرنے پر صدا دیا کرتے تھے یعنی صدا ملتی تھی بڑے تربیت ایسے کرتے تھے بچپن میں ہی کہ قسم نہیں کھانی اور آج ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں تو لوگوں نے قسم کھانے کی عادت بنا لی اور لوگ قسمیں کھاتے چلے جاتے ہیں کھاتے چلے جاتے ہیں کوئی اس کا لحاظ ہی نہیں کرتے اللہ صاحب آپ کا بلکل جواب مکمل ہوگا خواتین و حضرات ہمارے ساتھ ایک چھوٹا سا وقفہ ہے علامہ صاحب کا جواب بہت ترتیب کے ساتھ جاری ہے اور اس میں بہت کچھ اور مزید راز پر نہا ہے جو علامہ صاحب جس ترتیب سے بیان فرما روحانی طور سے ہمارے ساتھ رہیے گئے ایک مختصر سا وقفہ ہے علامہ صاحب قسم کے حوالے سے جو خواجہ صاحب کے اقوال ذریع تھے اس پر روشنی فرما رہے تھے اور یقینا شخصیت میں نکھار پیدا کرنے کے لیے شخصیت میں اعتبار پیدا کرنے کے لیے یہ جو بات ہے نا کہ جھوٹی قسم نہ کھائی جائے یہ انفیکٹ سچی قسم سے بھی پرہیز کیا جائے اپنے قسموں کی حفاظت کی جائے علامہ صاحب اس سے ارشاد فرما رہا تھے ارشاد فرمائے گا ارز کر رہا تھا کہ قرآن و حدیث کے اندر بھی سچی قسم کی جو قسرت ہے اس کو بھی کنڈیم کیا گیا ہے چے جائے کے جھوٹی قسم کھانا تو سچی قسم کے بارے میں بھی یہ ارشاد فرمایا حضور جانے علمہ صاحب سامنے حدیث مبارک ہے کہ مال کے بارے میں قسم نہ کھاؤ کہ قسم یہ مال تو بکوا دیتی ہے لیکن برکت کو اٹھا دیتی ہے سچی قسم کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ سچی قسم کھانے سے بھی مال سے برکت اٹھ جاتی ہے اگر سچی قسم کھائی جائے بار بار کھائی جائے اس کی قسرت جو ہے تو سچی قسم کی قسرت جب برکت اٹھا دیتی ہے تو جھوٹی قسم کا وبال کیا ہوگا اس کا اندازہ تو آپ اور ہم کر ہی نہیں سکتے جھوٹی قسم تو ایسی بھری چیز ہے اور یہ جو ایک تو قرآن و حدیث کے اندر تو منع کیا ہی گیا ساتھی ساتھ یہ جو ہمارے بزرگان دین ہیں جو یہ منع کر رہے ہیں اور خود خواجہ غریب نواز چشتی اجمیری رحم اللہ جو منع فرما رہے ہیں یہ ہستیاں ہم اگر دیکھیں یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اگر یہ کسی بات پر قسم کھالیں تو اللہ ان کی قسم پوری فرماتا ہے خود احادیث اس پر شاہد ہیں کہ اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں کہ قسم کھائیں تو اللہ ضرور پوری کرتا ہے یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو اگر قسم کھالیں استغراق کے عالم میں اپنی کیفیت میں تو ان کی قسم اللہ پوری کر کے رہتا ہے لیکن یہ قسمیں کسرہ سے نہیں کھاتے خود بھی نہیں کھاتے اور لوگوں کو بھی منع کرتے ہیں کہ قسم سے قسم نہ کھائی جائے تو ہمارے وہ بھائی اس سبرت حاصل کریں اور وہ بہنیں اس سبرت حاصل کریں کہ جو بات بات پر قسمیں کھاتے ہیں کہ یہ بات بات پر قسمیں کھانا یہ ہمارا اسلامی طور پر پسندیدہ عمل نہیں ہے بات بات پر قسمیں کھانا سچی قسم کی بات کر رہا ہوں جو جھوٹی قسم ہے اس کا وبال تو بہت زیادہ ہے اس کے بارے میں تو یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بروز قیامت اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا جھوٹی قسم کھانے والے کے لیے اور قسم توڑنے والے کے لیے بھی یہی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی طرف نظر رحمت ہی نہیں فرمایا گا تو جھوٹی قسمیں کھانا مال سے برکت کو اٹھا دینا ہے جھوٹی قسمیں کھانا اپنے آپ کو اللہ کی نظر رحمت سے محروم کر دینا ہے جب جھوٹی قسمیں کھا کھا کہ آپ نے اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے محروم کر لیا پھر آپ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں کہ جناب مال میں برکت نہیں ہو رہی پریشانیوں کا شکار ہوں کوئی تعویز دے دیں کوئی وضیفہ دے دیں تو جس چیز کے بارے میں بتا دیا گیا تھا کہ یہ چیز برکت اٹھا دیتی ہے جس کے بارے میں بتا دیا گیا تھا گئی ہے اس کی رحمت سے دور کر دیتی ہے جس کے نتائج بتا دیئے گئے تو آپ اس عمل کے اندر مبتلا ہیں اسے چھوڑ نہیں رہے اور وظیفے لے رہے ہیں اور تعویز لے رہے ہیں یہ تعویز وظیفے تو تب اثر کریں گے جب آپ وہ عمل چھوڑ دیں گے جس عمل کی وجہ سے رحمت آپ سے دور ہوئی جس عمل کی وجہ سے برکت آپ سے دور ہوئی تو اس لیے عادت یہ بنائی جائے جو انسائیڈ علامہ صاحب آپ کی گفتگو سے جو میں نے اخص کیا کہ جو انسائیڈ انسان کا طریق ہے اس کو یقین پر لانے کے لیے آپ کو اپنی شخصیت میں اعتبار نکھار کر کے پیش کرنا ہے اور وہ اعتبار جس سے آپ خود بھی اپنی ذات پر اعتبار کر سکے پہلی تو بات یہ ہے کہ جو شخص اپنے آپ سے سچ نہیں بول سکتا وہ کسی سے بھی سچ نہیں بول سکتا اپنے آپ سے اللہ کو راضی نہیں کر سکتا تو وہ کسی اور کو کیا راضی کرے گا ترتیب یہی ہے جو اولیاء اللہ صاحب میں حقیقتا بتانا چاہتے ہیں جس پر علامہ صاحب روشنی ڈال رہے تھے کہ شخصیت کا اعتبار اسی بات میں پنہا ہے کہ اپنے قول و فیل پر جم کر کے رہو پکے رہو اور ایمانداری کے ساتھ رہو علامہ صاحب اشارت فرمائیے گا کہ خاجہ صاحب امام یحیع ابو الخیر کا ایک قول نکل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو شخص خبرستان میں کھائے پی وہ ملون اور منافق ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اقیناً قبرستان تو عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے کھانے پینے کی جگہ نہیں ہے لہو لہیب کی جگہ نہیں ہے مزاق کرنے کی جگہ نہیں ہے قہ قہ لگانے کی جگہ نہیں ہے تو پھر آنسو بہانے کی جگہ ہے اپنی قبر یاد کرنے کی جگہ ہے اللہ کو یاد کرنے کی جگہ ہے اپنے سے پہلوں کو یاد کرنے کی جگہ ہے کہ وہ ہمارے درمیان تھے اور آج زمین کے نیچے ہیں تو یہ بزرگان دین تو اصل ان کا مقصود ہی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف موت کی یاد کی طرف اپنی آخرت کی طرف متوجہ کریں تو ایک جلال جھلک رہا ہے خوجہ صاحب کا اس شخص کے بارے میں جو قبرستان میں جاتا ہے اور کھانے پینے میں مشہول ہے فقاہ اکرام نے بھی اسے منع فرمایا کہ یہ ممنوع ہے کہ انسان بلا ضرورت قبرستان میں کھائے پیے قبرستان جا کے موت کو یاد کرنے کی جگہ ہے اور موت کو یاد کرنا قبرستان میں پہنچ کے تو یہ اولین ترجی ہے آپ دیکھیں نا دکان پہ آپ بیٹھتے ہیں چلو آپ کو مشکل ہوتا ہے اپنی قبر کو یاد کرنا گھر میں آپ ہوتے ہیں تو آپ کو مشکل ہوتا ہے کاروبار زندگی میں ہوتے ہیں تو آپ کو مشکل ہوتا ہے بھئی قبرستان میں بھی آپ کو اگر مشکل ہو گئی ہے یہاں بھی آپ کو موت نہیں یاد آ رہی یہاں بھی آپ کو اپنا آخرت کا معاملہ یاد نہیں آ رہا تو پھر سوچنے سوالیہ نشان ہے کہ کہاں یاد آئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ یعنی صحابہ کرام کا ایک عمل وہ عقاس ہے ان کا عمل کہ وہ قبر کے پاس کھڑے ہو کے اتنا روتے تھے کہ مٹی بھی گیلی ہو جاتی تھی وہ جو بخشے بخشائے تھے جن کو حضور نے زندگی میں جنتی کہا وہ بھی اس کی اہمیت سمجھتے تھے کہ جب قبرستان میں آنا ہے تو پھر یہاں آنکے آپ کو کچھ اور یاد کرنا ہے اپنی آخرت کی فگر آپ کو کرنی ہے اپنی موت کو آپ یہ یاد کرنا ہے اور حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ دل کو نرم کرنے کے لیے سب سے بہترین چیز آپ کو موت یاد رکھنے ہے اور یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ احادیث میں تو آتا ہے کہ اگر جس نے بکسرت اپنی موت کو یاد کرنے کی عادت بنا لی حضور فرماتے ہیں وہ کہیں بھی مرے اللہ اس کو شہادت کی موت عطا فرماتا ہے یعنی وہ چلتے پھرتے اللہ کی بارگاہ میں موجود ہوتا ہے اس کو اس چیز کا استشاد ہوتا ہے کہ میں نے مرنا ہے میں نے جانا ہے تو پھر جس کو اتنی فکر ہے تو پھر اس کو موت بھی ایسی شہادت والی آتی ہے کہ اللہ پاک اسے اپنے قرب والی موت عطا فرماتا ہے تو ہمارے معاشرے میں اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں بلکہ اپنی آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں جن لوگوں کا مردہ ہے وہ چند جو قریبی رشتے دار ہیں ان پر ایک سوگواری کی کیفیت ہوگی باقی آپ پیچھے نظر دوڑائیں گے تو کہیں کاروبار کی بات چل رہی ہے کہیں پہ کہکے لگ رہے ہیں کہیں پہ پان کھا کے اس کی پیک پھینکی جا رہی ہے کہیں پہ کیا چل رہا ہے کاروباری زندگی قبرستان میں بھی چل رہا ہے تو اس لیے یہ بڑے سوچنے کا مرحلہ ہے کہ قبرستان کی جو اسلام احتیاطیں بتاتا ہے کہ آپ نے قبر پہ پاؤں نہیں رکھنا ہے آپ نے قبرستان میں جانا ہے تو آخرت کو یاد کرنا ہے عصال سواب کرنا ہے تو جو مقاصد ہیں ان کو پورا کیا جائے اور یہی بذرگان دین کی تعلیم ہے کہ وہ لوگوں کو ہر جگہ پر صحیح طریق بتا کر خدا سے جوڑتے ہیں سبحان اللہ کیا بات ہے دونوں امعزاز مہمانان گرامین کس احسن انداز سے ایک طرف یہ کہ شخصیت کا نکھار صحیح طور پر انسان پیش کر سکے اور دوسری جانب یہ کہ لوگو جہاں فرس پلیس آف اکاؤنٹیبلیٹی ہے چل رہا ہے نیچے چند قدموں کے فاصلے پر چند فٹ کے فاصلے پر نیچے حساب و کتاب کا نظام چل رہا ہے احتیاط کرو اس جگہ سے بچو ڈرو اس جگہ سے اس انداز سے کہ تمہارا بھی وقت یقینا نانا ہے قوتین و حضرات میں اپنے معزز مہمانان گرامی کا بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے میرے ساتھ مفتی احسن نوید نیازی صاحب تھے قبلہ آپ کی آمد کا بے پناہ شکریہ آپ کے ساتھ علامہ حافظ اویس احمد صاحب تھے قبلہ آپ کی آمد اور گفتگو کا بھی بے پناہ شکریہ اس کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ دانیال شیخ صاحب موجود تھے آپ کی آواز کا بے پناہ شکریہ اور آپ کی شخصیت کا بھی بے پناہ شکریہ معزز مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرنے کے بعد یقیناً میں زبان کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ آپ سے بھی ان تمام کلمات کی معافی چاہے جو اس کی زبان سے جانے ان جانے میں نکل گئے ہیں یقیناً آپ ہمارے ساتھ رہیں گے محبتوں کے اس سفر میں اپنے مذبان ڈاکٹر جعوید اکرم کو اس وقت تک کے لئے اجازت دیجئے گا ہم اس نات کے ساتھ رخصت ہوتے ہیں یہ نات کا سلسلہ جاری رہے گا محبتوں کا سلسلہ جاری رہے گا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو رسول پاک کی آل ہے تیری شان خوا جائے خوا جگاں تیری شان خوا جائے خوا جگاں تو مجھے بے قسوں کا خیال ہے تیرا نام خوا جا موین و دین میرا خوا جاتا اے رسول ہے میرا خوا جاتا اے رسول ہے وہ بہار چشت کا پھول ہے وہ بہار چشت کا پھول ہے وہ بہار گلشن فاطمہ چمن علی کا نحال ہے تیرا نام خوا جا موین و دین اور یہاں بھیک ملتی ہے بے گمہ یہاں بھیک ملتی ہے بے گمہ یہ بڑے سخی کا ہے آستان یہ خوا جا پیا کا ہے آستان یہ بڑے سخی کا ہے آستان یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں یہ در غریب نواز ہے تیرا نام خوا جا موین و دین تو میرا بگڑا بخت سوار دو میرا بگڑا بخت در